دور کے ڈول سہانے تقسیم سے پہلے مسلمان اور ہندو ساتھ ساتھ رہتے تھے تو ایک ہندو اور مسلمان کی آپس میں دوستی ہوگی اور وہ مسلمان پٹھان تھا ہندو کی ایک بڑی سی دکان تھی اس نے بوریوں میں قسم قسم کے میوے بھر رکھے تھے خان صاحب ہر روز ان سے ملنے چلے آتے اور جو ہی دکان میں داخل ہوتے تو سب بوریوں میں سے ایک ایک دانہ اٹھاتے اور موں میں ڈال لیتے سال بھر خان صاحب کا یہی معمول رہا سال گزرنے کے بعد حسب ممول ہندو کی دکان پر گئے تو ہندو نے جاتے ہی ایک کافی ان کی ہاتھ میں تھما دی خان صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے ہندو نے کہا جو ہر روز آپ ہر بوری میں سے ایک ایک میوے کا دانہ کھاتے تھے یہ اسی کا کھاتا ہے خان صاحب نے جب وہ کافی کھولی تو پیسے بہت زیادہ بن رہے تھے خان صاحب نے ہندو کو بولا اثر کے وقت میرے گھر آ کر سارے پیسے لے لینا ہندو اثر کے وقت خان صاحب کے گھر پیسوں کی وصولی کے لیے چلا گیا خان صاحب کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی آ جاؤ اندر گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے ہندو خوشی سے اندر داخل ہوا کہ ابھی سارے پیسے مل جائیں گے لیکن جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا خان صاحب نے ایک ڈول والے کو بلوایا ہوا تھا اور گھر میں خان کے علاوہ اس کا بڑا بیٹا بھی تھا ہندو کے اندر داخل ہوتے ہی خان نے ڈول والے کو کہا ڈول بجاؤ اور ڈول کے بجنے کے ساتھ ہی خان اور اس کا بڑا بیٹا ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہندو کو پیٹنے لگے اور ہندو جب چیخیں مارتا تو ڈول والا اور بھی ڈول تیز بجانا شروع کر دیتا تاکہ ہندو کی آواز باہر نہ جا سکے ہندو کی وہ پٹائی ہوئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے پیسوں کی وصولی بھول گیا اور خان سے معافی مانگ لی کچھ دنوں کے بعد ہندو اثر کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے کو باہر لے جا رہا تھا کہ دور سے ڈول کی آوازیں آ رہی تھیں بچے نے اسرار کیا کہ چلو ابو ڈول جہاں بج رہا ہے وہاں چلتے ہیں ہندو نے اپنے بچے کو نرمی سے کہا بیٹے دور کے ڈول سہانے اور جی ہی جی میں کہا نہ جانے پھر کون کمبخت خان صاحب سے پیسے وصول کرنے گیا ہے شکریہ